جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور خوص طلبہ اسے ہوتے ہیں جو دنیوی کامکاز میں لگ جاتے ہیں مثلاً پجارہ سرات وغیرے میں لگتر کے دنیوی کامکاز کرتے ہیں تو اب پوچھنا یہ ہے کہ مدرسے سے فراہت چوار دنیوی کامکاز میں لگنے میں کوئی بلاہت نہیں ہے یقین تو خدمت کرنا ہی ضروری ہے بہت شکریہ کال کرنے کا بڑا اچھا سوال کی حضرت سے پوچھتے ہیں اس کی تفسیر اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یا دین کے لیے علم حاصل کرو یہ دونوں برابر ہیں دین کا علم حاصل کرو یا دین کے لیے علم حاصل کرو بس یہ دونوں صاحب فضیرت راستہ ہے جیازہ دین کا علم حاصل کر لیا تو دین کے کام میں لگے یا دین کے لیے علم حاصل کرو اب دین کے لیے تجارت کرو دین کے لیے دکان کھولو دین کے لیے ملازمت کرو تو دین کے لیے دنیا کے علم حاصل کرو تو انٹینشن دین کی ہونی چاہیے نتیجہ ہے کہ آپ اگر دکان کھول کے بیٹھے ہیں اس میں دین ہی کے لیے کہ یہ دکان دین کے لیے کھول رہا ہوں جب میں کماؤں گا اچھا کماؤں گا تو خوب زکاة بھی دوں گا خوب صدقات بھی دوں گا خوب خیرات بھی کروں گا اور یتیموں بے بسوں بے سہاروں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھوں گا کیونکہ ہاتھ کے در دنیا کا پیسہ مال ہوگا اب دیکھو یہ آپ کی ساری تجازت دین کے لیے ہو گئی تو یہی بنیاد رکھنی چاہیے کہ اگر ایک عالم دین جس کو درسگاہ میں پڑھانے کا موقع نہیں ملا یا جو کسی مسجد کی امامت نہیں ملی تو وہ اگر دکان کھولتا ہے تجازت کرتا ہے لیکن اس میں نیت وہ اس میں بھی دین ہی کی نیت کرے اس میں دنیا کی نیت نہ کرے گا دنیا کماؤں کے وجہ بڑے سیڑ بن جائیں گے نہیں اس میں بھی دین کی نیت کرے اور یہی وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ تاجیت یاد کرنے والا جو سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے فرمائے کل روز قیامت میں نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا یعنی دنیا کماؤں رہا ہے تو قسم دنیا کر رہا ہے لیکن حشر نبیوں کے ساتھ ہو رہا کیوں یہ انٹینشن کی وجہ سے کہ اس نے جو تجارت چوز کیا وہ دین کے لیے کیا کہ میں اس لئے تاجی بن رہا ہوں تاکہ جب پیسہ آئے گا بجائیشی پہ اڑھانے کے میں اس سے مسجدیں بناوں گا مدد سے بناوں گا اہل دین پر خرچ کروں گا اور میں بے واؤں بے سہاراؤں کی دادرسی کروں گا جب یہ کرے گا تو دیکھو وہ اس کا حشر آخر میں نبیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس لئے جو ہے یہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد کوئی دنیا کا قسم اختیار کرنا کوئی برا ہی نہیں انٹینشن پر فیصلہ ہے اور آپ کو پتا ہے یہ بنیاد ہے کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے جو نیت کریں گے اس نیت کے اعتبار سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی دنیا آخر میں عجرتہ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت بات آپ نے بیان کرتی بڑا کور کونسپٹ سمجھا دیا ماشاء اللہ